موسیقی 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 اللہ تبارکہ و تعالی خدمات دینیاں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دولت اخلاص عطا فرمائے دوستو یہ امام علی مقام سیرنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں خوبصورت محفل پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے بڑی ساتھی سی بات عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ ہر مہینے کچھ نظرہ نہ دینا چاہتے تاکہ آپ کے گھر کے جو مسارف ہیں جو اخراجات ہیں اس میں کام آئے جو جواب آیا نا اور جواب رب قریب کی طرف سے آیا اس کی گہرائی اور گہرائی بڑی خوبصورت ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر کر لی جائے نہ تو بڑی ساری دوحانی فکری اور ذہنی آسانیوں کا سبب وہ چیزیں بن جاتی ہیں جب صحابہ کرام علیہ مردوان نے ارز کیا نا کہ ہم کچھ نظرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں اہلِ بیعت کی خدمت کے لیے اور اہلِ بیعت کی خدمت عدب احترام اکرام یہ ہمیں سکھایا بھی نبی پاک کے صحابہ نہیں ہے یا رسول اللہ یہ کچھ پیش کریں گے آپ نے توجہ کرنی ہے میری بات پہ اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دے لا اسالکم علیہ عجرہ میں تبلیغ دن پر تم سے کوئی عجر نہیں مانتا بس تم میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا تم نہ اپنے دل سے پوچھنا کہ اس میں سیدہ خطیرت الخبراء اور سیدہ اشر صدیقہ کا احترام ہے اپنے موبائل سے نہ پوچھنا پوچھنا لگانا خالی خالی اچھے جملے نہ تراش کے لے آنا کوئی دو چار زبردست شیر بنا کے سجا کے سوار کے وزن دیکھ کے نہ پڑنا صرف اسی پہ اقتفاہ نہ کر لینا بلکہ اپنے دل سے پوچھنا کہ جب مولا علی کا ذکر آئے تو یہ محبت سے دھڑکتا ہے کہ نہیں محبت قلبی بارداد کو کہتے ہیں آپ کا دل کیا کہتا ہے جب امام حسن کا نام آئے تو دل کیا کہتا ہے جب امام حسین کے تذکریں آئیں تو دل کیا کہتا ہے جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا تذکرہ نور چھڑے تو کیا آنکھیں حیاء سے جھک جاتی ہیں کہ نہیں کیا طبیعت پہ وہ قیب وہ سرور وہ روبتاری ہوتا ہے دل سے پوچھے یہ جو محبت ہے نا محبتِ صحابہ اور محبتِ اہلِ بیت یہ ضروریاتِ دین کا مسئلہ ہے ہماری محبتوں کا روخ اور ہو گیا ہے اور ہو گیا ہے روخ ہم نے اور اور چیزوں سے محبت کرنی شروع کر دیا ہے میں آپ سے ایک بات ارز کروں مشہور آدمی سے پیار کرنا ضروری نہیں ہوتا نیک آدمی سے پیار کرنا ضروری نہیں ہوتا یہ توجہ نہ آپ کریں گا کہ فلانا مندہ مشہور زیادہ ہے فلانا مالدار زیادہ ہے اس کا عودہ بڑھا ہے آپ کی محبتیں اگر نیک لوگوں کی طرف رجعان اختیار کریں گے تو اچھے لوگوں کی نیک لوگوں کی محبت رب رسول کی محبت کا رستہ آسان کر دی اپنے دل سے پوچھیں یہ محرم شریف ہے آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ مزور کے صحابہ کا احترام کتنا ہے آپ کو پتہ ہے میرا ایک دہات سے تعلق ہے تو ہمارے مزور اکسادی باتیں کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی وہ فلانے نے کہا دی عید شبراتے بھی میرے بچے اول پیار نہیں کیتا تھے میرا کی لگ دائیں اس نے کبھی توجہ نہیں کی اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہمارے گھرانے کی طرف ہمارے بچوں کی طرف کبھی اس نے پیار ہی نہیں کیا تو کہہے کا چچا بنتا ہے وہ دیکھو فلانی جگہ گیا تھا تو سب کے لئے توفے لائے تو میرے بچوں کے لئے نہیں لائے تو کہہے کا معموم ہے یہ یعنی چھلکتی تھی چیزیں اور جب اس کو نچوڑتے تھے تو اس میں سے پیار نکلتا تھا کہ شوق یا دل لگا ہوا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بندہ پیار نہ بھی کرنا چاہے تو ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیار ہو جاتا ہے پیار ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے کہ میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا کچھ جگہوں پہ محبت ہو جاتی ہے کیا کیا جائے میں روایت ارز کرنے لگا ہوں آپ نے اس پہ گوھر کرنی ہے اور مربانی فرما ہے پھر کہہ رہا ہوں موبائل نہ دیکھیں مجھے دیکھیں بھائی حبشاہ کی طرف نبی پاک علیکسلام کے نہ کچھ صحابہ ہجرت کر گئے ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمانِ گھنی بھی شامل تھے ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بھی شامل تھی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی وہاں سے آتا تھا نا اب شاہ سے تو حضور پوچھتے تھے میرے عثمان کا کیا حال ہے پوچھتے تھے معلومات کرتے تھے یہ انسان کے نا جو قلبی محبت کے انتاز ہوتے ہیں وہاں گئے ایک بڑی لمبی تفصیل ہے کہ یہاں سے یہ کافر جو تھے یہ کافلہ بنا کے بڑے بڑے صدار وہاں پہنچ گئے جا کے شکایتیں لگائیں نجاسی سے کہا کہ یہ لوگ ہمارے مجرمِ مازاللہ یہ بھاگائے ہیں انہیں واپس کیا جائے اور یہ بھی کہا کہ یہ آپ کے عقیدے اور نظریے کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے وہ جو سادش کر سکتے تھے نا وہ کی جب کوئی بندہ کسی کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اسے بھی کانیاں بڑی یاد ہو جاتی اس ساری سٹوریاں سنائیں انہوں نے جا کے لیکن نجاسی نے نا صحابہ کو ساری بات ان کی بھی سنی اس نے کہا نہیں تم جو کہتے ہو نا وہ ٹھیک کہتے ہو اس نے صحابہ کو نہ صرف رکھا بلکہ ان کی سرپرستی کی جو وہ دنیابی طور پر وہ کر سکتا تھا ان کے لیے کیا میری بات کی سمجھ جاری ہے آپ دوستوں وقت تو گزر گیا آپ کو پتا ہے ایک غائبانہ نماز جنازہ اس حصول نے پڑا ہے ہم اسے غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل اس لیے نہیں بناتے کہ اور بھی تو کتنے لوگ شہید ہوئے جنگ موتہ امری اوہد شریف میں بہت ساری جبوں پہ لوگ دور درات شہید ہو گئے سرکار نے مدینے میں بیٹھتے ان کی خبریں بھی بھی لیکن ان کے جنازے نہیں پڑے اور اس جنازے کے بارے میں بھی ہماری راہ یہ ہے کہ وہ حضور سے دور تھا انہیں نگاہوں کے سامنے تھا تو کئی باتیں ہیں لیکن جو بات سمجھانی ہیں آپ کو سمجھ لیں اس نے نہ حضور کے سعافہ سے پیار کیا رب نے اسے ایمان بھی دیا اور اس بندے کا اعزاد یہ دیکھیں حضور کے سعافہ اور اہلِ بیٹ سے محبت کرنے والوں کا اعزاد دیکھیں اس کا حضور نے جنازہ بھی بڑھایا اور حضرت عاشیہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ اس کی قبر سے نور بھی نکلا کرتا تھا آپ تھوڑا اور آگے بڑھیں اس گہرائی میں تھوڑا اتر جانا اور اس بات کو تھا سمجھنا سنیوں سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ نہ کچھ لوگ آئے حضرت عاشیہ مالک بھی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے حبشہ سے مرحلے بھی بڑے ممان آتے تھے وہ سعافہ میں پانٹ دیے جاتے تھے خدمت ہوتی تھی لیکن جب وہ آئے جنہوں نے سعافہ سے پیار کیا تھا اور جب وہ آئے جنہوں نے حضور سیدہ عالم کے مصبت کا احترام کیا تھا ان کے لئے حضور نے سپیشل خیمہ لگوایا ان کے لئے کھانا سپیشل بنتا حضور ان کا تھوڑا سا انفیراندی خیال رکھ لئی لوگوں نے پوچھ لیا حضور آپ ان سے بڑی پیار کرتے ہیں ان سے بڑی محبت ہے آپ کی تو میرے قریم فرما دے لیں گے لوگوں جب میرے سے آبا گئے تھے انہوں نے بڑا پیار کیا تھا بتاؤ جو میرے غلاموں سے محبت کرے میں اس سے محبت نہ کروں یہ تو حضور کی محبت کا ذریعہ ہے ہم نے نا یہ سارا کچھ نقیبوں خطیبوں ناد کانوں شاعروں کو دے دیا انہوں نے بھی ہمیں پکا سبب پڑھا ہے کہ دون ارے ٹکا آکے لگاؤ محبت ثابت ہوگی تمہاری دونوں آتا ہے گا کھڑے کار محبت تو تمہاری محبت کو ڈیڑھی چور اونچی چلی گئی ہے زیادہ ہوگی ہے تھوڑی اور بھئی محبت تو دل کے جذبے کا نام ہے دل کے جذبے میری والدہ نام ہے میرے بھا جی بڑی عید بالے دن چاول کا تھوڑا لائے غریب گھر تھا ٹوٹا ہی پکتا تھا زیادہ تھا ایک چاول کا تھوڑا بڑی عید پہ آگیا دو چار دن پہلے اممہ جی نے اس میں سے خود چاول پکائے بڑے بہترین پکے عید گزر گئی دو چار دن کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو وہ والے گئی تھے پھر جی کہنے لگی وہ توڑا کے تہیے یہ ساتھے لوگ ہیں ان لوگوں کو نا اپنی بات مستجا مکفہ کر کے سجا سوار کے پیش نہیں کر دی آتا لیکن جذبات جو ہوتے ہیں وہ لفظوں کے محتاج ہوتے ہیں جذبات جو ہوتے ہیں کیا وہ جملوں کے محتاج ہوتے ہیں اب بڑے جی کہا اوہ چاول کتے نہیں جڑے ہی تیاں دے ساتھ تیمانی فرمان لگی یا چول بابا چنگے ساتھ میں راکشڑے نے دس مرغم نئی مام حسیندہ ختم دے مانگے ہاں میری بات کو سمجھو یار اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے بچوں سے کہے کہ تم ٹوٹا کھا لینا اور کہے کہ جب سیدہ پاک کے بچوں کی باری آئے گی جب پھر میں نے صحیح والے چاول پکا کے دینے یہ کب ہوتا ہے جب محبت اصل روح پہ اختیار کرتی یہاں تو اپنے بچے کا ولیمہ ہو تو بندہ درہ چاول دیکھ کے لاتے ہیں روشت بھی رات کو خود جد کرتے ہیں بہرچی بھی دور سے مرغاتے ہیں جب امام سہم کے نیاز پکاتے ہو پھر بھی اسی طرح ہی کرتے ہو داوے اونچے اونچے لمبے لمبے اور جناب کوئی کہہ کے تو دیکھیں گے پہلے تو عقیدت کا رخ ٹھیک کریں یعنی آپ کے جذبات تو مٹ آئیں میں نے بڑے بڑے خریب اور ساتھ دن ہوتے کے جو پچھلی صفوں میں بیٹھ کے امام حسین کا ذکر سنتے ہیں لیکن جب ان کے وجود کو دیکھا جاتا ہے تو اس پہ کپ کپ ہی تاری ہوتی ہے جب ان کی آنکھیں دیکھی جاتی ہیں تو وہ محبت میں سابن بھاتوں پر ساری ہوتی سنو ترمیزی شریف کی عدیث نقشبندی چشتی سوروردی شازلیہ ویسی یہ سارے زور لگاتے رہے تذکیہ تصویہ لطائر عبادات ریاضت جد و جہد روزے شب زندہ داری کس لیے اللہ کا قرب ملے رب کریم کی محبت ملے اور ترمیزی شریف میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضور فرمانے لگے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے رب اس سے محبت فرماتا ہے وہ تو اللہ کا معنوم ہے جو اپنی عقیدتوں کا رکھ ٹھیک کریں آپ اپنے دل سے پوچھیں گے کتنا بستے ہیں اس میں امام علی مقام اپنی طبیعہ اسے میں اکثر دے وہ میں کہتا ہوں کہ آپ تو یہ پوسٹ لگا کے محبت ثابت ہوتی ہے پوسٹ لگا کے اور اللہ خیر کرے شیعر سنا کے تو وہ چونکہ جو آیا ہے اسے بھی مجمع لوٹنا ہوتا ہے نا جی پہلے جو آتا تھے نا خطیب اور کچھ بات کرنے والے وہ مجمع کو کچھ دیکھا جاتے تھے اب کہتا ہے میں محفل لوٹ کے لئے دیکھیں ظالمہ تو کچھ دیڑا سی تو لوٹ کے لئے تو یہ جی فلسوس بیان کر رہا ہے یہ کیس طرح لوٹی جاتی ہے بھئی محفل کو تو کچھ دیتے اللہ جانے دو کیا لوٹ لائے اللہ بہتر جانتا ہے بھائی یہ اس طرح نہیں محفت ثابت ہوتی آپ کے جو جذبات ہیں ان جذبات کا جو اظہار ہے اس کے اندر جو سادگی ہے اس کے اندر میں نہ دور نکلا اوپر تھا ایک دفعہ ملاد شریف کے موقع پہ بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں یہ ہمارے بھائی پہ ٹائم لینے آئے ہیں انہوں نے کہا جڑا مرضی دے چھوٹے میں نے کہا بھی تھوڑا ویٹ کریں اب میں زور کے بعد پہ ایک جگہ تھا مارد کے بعد پہ ایک جگہ جانا ہے پھر بھی کچھ مسئلتی آتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے وہ بھی موقع نہیں ملتا پھر اس دورت کو تو چلے ہو گئی بات کیونکہ یہ کنداز ہے ایک دوسر ایک مقام پہ ایک دفعہ ملے ایک تو وہ محفل ہوتی ہے نا جب بیس سابنے سجائی ہے سال کے بعد اللہ خیر کرے ایک مرید نے کہا لائٹنگ ساری میری دوسر نے کہا ساؤنڈ میرا تیسر نے کا لنگر میرا چوتھے نے کہا جو آپ کے ویائی پی مرید آئے جو ان کا لنگر میرا یہ تو ہو گیا پروگرام اور پھر کمپنی کی مشہوری بھی صحیح ہو گئی سب جگہ بینر شہنل لاکھ گیا کچھ لوگ زندگی میں اور تھرہ کے بھی ملتے ایک سابن ایک دفعہ ملے ٹائنگ لینے آئے تو ان کا لباس ہی بڑا عجیق و غریب کیسن کفٹا پرانا کندے پہ انہوں نے تو مجھے کہنے لگے حضرت صاحب مزور کے ملاد کا شوق بڑا ہے محنت کرتا ہوں ہر مہینے ہزار دو پچا کے سائیڈ پہ کرتا ہوں پھر نہ سال کے بعد کریم کے نام کی محفل سجاتا ہوں اس شخص کے لفظوں کی سچائی اور جملوں کی ساتھ بھی یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے انپڑ بندے بھی کئی بڑے تیز ہوتے ہیں شیشے میں نے شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں بڑے تیز بڑا انہیں سلیکہ آتا ہے لیکن اس آدمی کے جملوں کی سچائیوں اس کا حسن اور جب میں نے جا کر اس کا گھر دیکھا اور اس کا انداز دیکھا اور اس کی معاملاتی زندگی دیکھئے تو میری سمجھ میں بات آئی کہ واقعی پانی لوڑ نہیں ہڑا نو رہ بڑا نہیں یہ نہ اپنے رستے پانی خود ہی بناتا ہے محبت سلیکے بھی سکھاتی ہے آداب بھی سکھاتی ہے وہ وہ اظہار جذبات کا رنگ بھی بندے کو دیتی ہے اپنی طبیعت بنائیں آپ کا ذوق ہو حضور کی اولاد سے محبت کا آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا یارو کچھ بھی نہیں بگڑتا بادشاہ ہی رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی فرق نہیں آیا ان کی حکومت میں وہ طاقتور رہے ان کی کرسی کے چاروں پائے مضبوط رہے کچھ بھی نہیں بگڑا لیکن جب بھی کوئی سید آیا نہ انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا انہوں نے اپنی کرسی پہ جگہ دی اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تیری نسل پات میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھر کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت عبو بکر اسے تھی رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر باد الانبیاء بتحقیق یہی حق ہے یہی سچ ہے اگر سارے زمانے کو پتا ہے کہ نبیوں کے بعد بڑا درجہ حضرت عبو بکر کہے تو ان کو خود بھی تو پتا ہی دانا لیکن شیخ اسمائی لکی نے لکھا ہے فرماتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور بھی تشریف فرماتے کیا ہوتا ہے کسی کو عزت دینے سے میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے جو درانے گفتگو کسی کا نام لینے بھی کبارہ نہیں کرتے کہ کئی محسوس نہ ہو جائے کہ میں بھی ہوں تو شاید کوئی اور بھی ہے ایسا نہیں ہوتا آپ کے نہ یہاں میں اثر کی نماز کا وقت آیا ہوں اور مغرب سے پہلے میں نے چلے جانا ہے اگر آپ مجھ سے مل کے اپنے اس علاقے کے مقامی علماء اور مشایخ کی کچھ ایسی باتیں میرے ساتھ ڈسکس کریں گے بھی نا کہ یہاں یہاں غلطی ہے تو میں تو جاؤں گا آپ کی مذہبی ضروریات اسی بندے نے پوری کرنی ہے جو یہاں رہتا ہے اسی نے جنازوں میں جانا ہے اسی نے مسائل دیکھنے اسی بندے نے آپ کے ہر معاملے میں کام آنا ہے لیکن ہمارا رویہ تھوڑا سا کئی دفاع اور طرح کا ہو جاتا ہے اس کو سمجھیں حقیقت پساند بنے کسی کو عزت دینے سے انسان کی عزتوں میں کمی نہیں آیا کرتی وہ باعزت لگتا ہے بندہ باوقار لگتا ہے اگر کسی کا اکرام کرتا تمام سعبہ بیٹھیں اور مچمہ ہیں اور حضور کی بارگاہ ہے حضرت صدیق اکبر پہلو میں بیٹھیں ان کا نصیب یہ ہے وہ رہے ہی پہلو میں ہیں ساری دن میں وہ رہے ہی پہلو میں ہیں کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بس نصیب ہوتا ہے وہ رہے ہی ساری زندگی پہلو میں پہلو میں بیٹھے تھے اچانک دروازہ کھلا تو حضرت مولا علی شیر خدا آگئے بڑے لوگ اور بھی بیٹھے تھے یہ نہ ہمارا مزاد بن جاتا ہے میری طرح کے کئی لوگوں کا بن جاتا ہے مثلا بچے بیٹھے ہیں طالب اللہ ہم تو ہم کا دے پتر کھولی دروازہ پانی لے آنا ذرا بھئی ہو گیا مزاد اب طبیعت بن گئی ہے ہمیں تو اپنے جوتوں کا بھی نہیں پتا ہوتا کہاں پڑے ہو گئے تو ان پتا ہے کسے نہ کسے لے ہی ہونے نہیں کہ ہوں گے مزاد بن جاتا ہے بڑے آدمی سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ بھئی اب میں میں شاید ساری چیزوں پر نظر نہیں رکھ سکتا کچھ ہیں میرے دائیں بائیں جو رکھ لیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سامنے وہ سارے لوگ بیٹھے تھے جن کے سامنے اللہ کے پیارے معبوب علیکسلام حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کرتے ہیں ان کو پتا تھا وہ جانتے تھے وہ سمجھتے تھے لیکن مولا علی آگئے حضرت صدیق اکبر فٹا فٹ اٹھ کے کھڑے ہوئے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھاما پھر انہیں لا کے نہ تو جہاں وہ بیٹھے تھے تھا حضور کے پہلوں میں وہاں بٹھایا حضرت مولا علی کو خود سامنے بیٹھ گئے مجمع پہ سناٹا ہے ضروری نہیں کہ تیری تقریر اور تیرے شیر پہ ہمیشہ رونا آئے کئی دفعہ تیرے عمل پہ بھی رونا آجاتا ہے کئی دفعہ کسی کو ٹھہر کے اتر کے غریب آدمی کو سینہ لگا کے ملنا بھی اسے ترپا دیتا ہے کئی دفعہ دو منٹ کی کسی کو شاہ پاشی بھی رولا دیا کر کھو جاتا ہے اس طرح میں سب لوگ بیٹھے ہیں تقریر نہیں ہوئی عدب کی خطبہ نہیں پڑا گیا منقوت نہیں ہوئی حضرت صدیق اکبر نے اٹھ کے استقبال کیا اپنی جگہ بٹھایا محفل کا رانگی اور ہو گیا ذہنی اور بن گئے کوئی کیا بولتا میرے قریب معبوب بولے حضور فرمانے لگے لوگو دیکھا تم نے دیکھا عبوبو کر نے کیا کیا ہے حضور فرمانے لگے لوگو قدر والے ہی کسی کی قدر کو پہجانہ کرتے ہیں عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے جو قابل احترام ہو وہی عزتیں پہچانہ کرتے ہیں ایک تو آپ میرے پانی میں سارا محروم میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ اچھے شاگرد استادوں کی ڈگریان نہیں چیک کرتے ہیں استاد ڈگریان چیک کرتے ہیں شاگردوں کی شاگرد استادوں کی ڈگریان چیک سٹوڈنٹ بیٹھے تھے نا تو استاد آگیا انگلیش کا عربی کا اسلامیات کا اور دکھا اس نے آکے کہا کتابیں نکال لوں فسٹیئر کے سٹوڈنٹ سب نے نکال لی ایک بول پڑا کہنے لگا استاد سب پہلے بتائیں آپ نے ایم میں کیے اور اگر کیے تو ایم میڈ بھی آپ ہیں کی نہیں اور اگر ایم میڈ ہیں تو پھر بھی آپ سفارش پہ ہیں کہ میرٹ پہ ہیں تو استاد پتا کیا کرتا ہے جنہوں نے کتابیں نکال لی ہوں کہنے پر اسے پڑھاتا ہے اور جو سوال جواب کرے نا پوچھے ڈگری کا اس کو کہتا تو نکل نہ کمرے سے باہر میری ڈگری پوچھے گا پرینسپل میری ڈگری پوچھے گا مجھ سے بڑا تو کون ہوتا ہے ڈگری پوچھنے والا اوہ خدا کے بندے ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ قرآن پاک کو اور اہلِ بیعت کو تھامتے رکھنا غمراہی قریب نہیں آئے گی ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ صحابہ ستارے ہیں جس کے پیچھے چلو کہ اللہ ہدایت عطا کرے گا ہم نے ان سے ہدایت لینی تھی کہ ان کے مشاجرات میں کلام کرنا تھا ہم نے تو ان سے فیض لینا تھا ہمارا کیا کام ہے کہ ہم جا کے گھومتے پھرے ان چکروں میں جو ہمارے ہیں ہی نہیں وہ معاملات جو ان کے درمیان ہیں وہ اللہ جانے اور وہ جانے آپ فیض لیں آپ ان سے سیکھیں آپ ان سے تربیت لیں لوگ ان کو دے کے عدب سیکھتے تھے لوگ ان کے قریب بیٹھتے تھے تو نور آسل کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا تو یہ سارے ان کے دوست تھے حضرت عبد الرحمان ابن عوف تاجر تھے نا اس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی محفل بھی ہوتی ہے حضرت عبد الرحمان ابن عوف ان کے دوست ہیں حضرت عثمان غنی ان کے دوست ہیں یہ ان کے دوستوں کی جماعت ہے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا اور پھر ان کے سامنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کے اس درد سے حضور کا ذکر کیا کہ ان کے سارے کے سارے دوستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے لوگوں نے ان سے سیکھا تیسری بات ہم نہ اپنے گھروں میں ہی شان ہیں میں زندگی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑا کچھ کر سکتے تھے لیکن گھر کے مسائل نے انہیں توڑ کے رکھ دیا کچھ بھی نہیں کر سکے گھر کے اندر کے جو مسائل ہوتے ہیں بندہ گھر کے اندر مضبوط رہے تو بڑے سارے مسئلے ویسے ہی عل ہو جاتے ہیں گھر کے اندر اگر انسان مضبوط ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ عزاز دیتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں گھر بنا کے دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کر کے اپنا گھر بناو اتنا وقت نہیں زیادہ تفصیل میں جایا جائے ایک تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے ان سے پیار کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے یعنی اتنا حضور پیار کرتے تھے اب تو ہمارے آجی صاحب اور ہمارے بزرگ معاف کی گئے گا زیادہ نیک ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں منڈینو لے جاؤ میں نماز پڑھ نہیں ہوں دی میرے کپڑے ہوں نہ لگ جائے لے جائے اس کو اوہ خدا کے بندے آپ تو ان کو وضوع کے وقت ہی دور کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم کا نوازوں سے پیار یہ تھا کہ حضور نماز پڑھتے تھے اور وہ مبارک کندوں پر سواری کر لیا کرتے تھے چلے میں ویسے دھوڑتا ہوں اللہ کرے آپ کو مل جائے مجھے نہیں ویسے ملا ابھی تک آپ کو ضرور ملا ہوگا میرا کوئی اتنا زیادہ مطالعہ بھی نہیں اور اتنا مشاہداتی بھی نہیں میں کہ میں بہت سارے دعوے کروں آج کل ویسے آپ نے کوئی سیٹ صاحب کوئی چودری صاحب چلیں جو درویشی کا درس دیتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں کوئی علامہ صاحب کوئی پیر صاحب دیکھے ہو جنہوں نے اپنا بیٹا کندے پر بٹھایا ہوگا اوبار نکلے ہوئے ہو دیکھیں کبھی میں سعیدہ صاحب کرنا چاہ رہا تھا تو اسی منوکران ہی رہے میں نے دیکھے نہیں تھے میں نے کہا آپ بتائیں گے تمہیں رجوع کر دیا ہوں گا کیا یہ ہمارے لیے سنت نہیں رسول پاک کی یہ طریقہ نہیں ہمارے لیے حضور کا یعنی نباسوں کو کندوں پر بٹھانا یا کندوں پر کمال ہو گئی ہے اپنا بچہ کہا جائے نا کبھی ان کی امہ کہہ دے کہ ذرا اٹھا لو دو منٹ میں نے روٹی پکانی ہے تو کہتے ہیں لوگ یہ بھی کوئی بات ہے اب روٹی تب ملے گی جب میں بچے اٹھاؤں گا کس کے بچے ہیں دین کے جو فطری اصول ہیں ان کو تو سمجھو پیر صاحب کے لیے صرف جھپہ اور دستار اٹھانا ہے نہیں کبھی 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 بیٹے نباسے پوتے ان کو اٹھا لینا بھی حضور کا طریقہ مبارکہ ہے ایک نباس آئس کندے پہ دوسرا آئس کندے پہ قربان جائیں گفتگو کا سلیکہ دیکھیں آئے کون سامنے سے حضرت فاروق عاظم اور گفتگو میں جو حسن اور جازبیت ہے اس کا بھی ذرا اندازہ کریں کوئی سادے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے کوئی عربی نسل کے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے کسی کو اللہ موقع دیتا ہے بھراک عطا کرے گا صبح ایک قیامت ہر شخص کو اللہ نے شانے دی مجھے نا ابھی میں فیصلہ بات سے چلا ہوں تو میرے ایک دوست ہیں پیار ہیں ان سے انہوں نے کل گاڑی لیا بڑی مہنگی تو انہوں نے مجھے اس گاڑی پہ بٹھا لیا میں انہوں نے آج کہہ رہے تھا جنہیں جنہیں تکنہیں انہیں کہنا پیر چنگے سو کھیلی وہ بہنے کا اللہ کے بندے اپنی گاڑی پہ بیٹھ جانے لے میں شیخ اپورا میں تقریر کی اس دن بھی ایک دوست مجھے بڑی مہنگی گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اس سے اگلے دن جلسہ تھا لاہور میں تو مجھے پرچی آ گئی کہ پیر صاحب کام کی کر دے ہو تری مہنگی گاڑیاں تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں میری محمد محمد پکینے گزر گئی اور مختصر سی میری کہانی ہے یارو یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے لیکن سوال اٹھ جاتا ہے نا آپ سنیں دیکھیں اللہ آپ کو خوش رکھیں بابات سمیٹنے کی طرف آتے ہیں ایک کندے پر امام حسین ہے ایک پر امام حسین ہے سامنے سے حضرت عمر آگئے حضرت عمر اور ذوق کے آدمی تھے ہر ذوق کی کمال ہوتا ہے یہ شیری ذوق یہ کمال یہ لطافت یہ ایک الگ شعبہ ہے شائروں کی دنیا الگ ہوتی ہے وہ ایک اور ذوق کے آدمی تھے دو ٹوک بات کرنا اور بات پر ڈٹ جانا اس مزاج یہ اللہ نے انہیں مزاج دیا تھا یہ بھی بڑا باکمال دیا تھا اتنا شاندار دیا تھا اتنا سچا دیا تھا کہ شیطان بھی دیکھ کے رستہ بدل جاتا تھا لیکن حضرت عمر کو بھی یہ والا حسن دیکھ کے اللہ کرے میں آپ کو وہاں لے آؤں یعنی حضور کے کندوں پہ حسنین کی سواری یعنی کریم محبوب کے کندوں پہ ذلف امبری کے ساتھ ان کا پیار کرنا امامہ نور کو چومنا سامنے سے حضرت عمر آگئے تو ان کا بھی نا آج ذوق بانی گیا اور اس لطافت کا بن گیا جو پہلے نہیں تھا کہنے لگے قربان جاؤں شہزادو کیسی عالی سواری پہ بیٹھے ہوئے کیسی عالی سواری ہے حضور نے بھی جواب دیا فرمایا عمر تم نے جو بات کی وہ بڑی کمال کی سواری بڑی عالی ہے پر ذرا چیلہ اٹھا کے دیکھ تو صحیح سوار بھی تو بڑی شان والے ہیں ایک تو حضور وقت دیتے اور دوسرا نا جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں نا گھر کے اس سے بھی لا پرواہ نہ ہوا کریں اس پر بھی توجہ دیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کیونکہ ایک بڑا آدمی ہوں تو کوئی مجھے بڑا ہی کام بتایا جائے بیگم صاحب نے پلیٹیں ٹوٹنے کی بات آپ کے ساتھ ہی کرنی ہے آپ نہ کہیں کہ میں تو فیکٹری والا ہوں پیر صاحب ہوں تو آپ مجھے پلیٹوں کی بات بتا رہی ہیں اس نے کہنا ہے کہ سیٹ خراب ہو گیا ہے میمان آئیں گے تب پلیٹیں کوئی نہیں وہ کوئی بھی ہو ایمن نصاب ہو یا کوئی بھی ہو وہ خبر انہوں نے اس کو دینی دینی ہے ان کو لینی چاہیے اور اس میں کوئی حرج بھی انسان گھر کی ضروریات سے جڑتا ہے تو گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی گھر کا فرد ہے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جتنی دیر گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے میں بات سمیٹنے لگا ہوں حضرتِ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دینی شہزادے حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے ایک دن حضور فرمانے لگے فاطمہ آج رات بھی قیام تیرے گھاری کروں گا کتی کریم تشریف لے آئے تو ایک طرف امام حسن کو ایک طرف امام حسین کو لٹا لیا رات گہری ہوئی تو بچے رات کو دودھ مانگا کرتے ہیں امام حسن نے دودھ مانگا حضور اٹھے بکری کا دودھ دھو رہے ہیں میں نے کہا کوئی کام اگر کبھی گھر میں آپ کر لیں گے تو کوئی عرج نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے نہ آپ وبستہ ہوں گے اپنے گھر کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام بکری کا دودھ دھو رہے ہیں پیالے میں دودھ ڈالا اتنی دیر میں امام حسین نے بھی مانگ لیا میں نے بھی پینا ہے حضور نے پہلے دودھ امام حسن کو دیا تو سیدہ فاطمہ ارز کرتی ہوں حضور لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے تو حضور فرمانے لگے نہیں فاطمہ پیار دونوں سے ہے پر حسن نے دودھ پہلے مانگا دانا اس لیے پہلے دیا ہے آخری بات یہ ہے سبر اور استقامت زندگی میں دو کنارے ہیں اس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں ادھر دیکھئے گا میری طرف دو کناروں کے بیچ دریا جب بہتا ہے تو ٹوٹتا نہیں سلاب نہیں آتا اور وہ پانی صحیح طریقے سے اپنے مقام پہ جا کے کھید کو لگتا ہے باگ کو لگتا ہے پھول اگتے ہیں فصلیں پکتی ہیں اگر وہ صحیح دریا کے کناروں کے بیچ بہے اور اگر کہیں وہ دریا کے کنارے ٹوٹ جائیں تو سلاب آ جاتا ہے صبر اور استقامت زندگی میں دو کنارے ہیں اگر یہ دو آپ کے پاس ہیں نا آپ بڑی جلدی بے اوصلہ نہیں ہوتے کمزور نہیں پڑتے ٹوٹ نہیں جاتے شکوہ نہیں جلدی کرتے اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو خواہشات بکھریں گی نہیں آپ نا صحیح سمت آپ کی صلاحیتیں محفوظ رہیں گی ایک مقام پہ جا کے آپ کچھ دے سکیں گے ملت کو قوم کو مذہب کو نظریہ گی شرط ہی ہے کہ صبر اور استقامت مدانِ کربلا میں یہ سبق ہمیں دیا گیا وہ صبر اور استقامت کا ہے وقت جس طرح کا بھی ہو اس نے اپنے وقت پہ گزرنا ہے پوری بوتل کبھی بھی ڈاکٹر آپ کو مشورہ نہیں دے گا کہ شام کو جا کے سارا سیرپ پی لینا ٹھیک ہو جاؤ وہ کہے گا ایک چمچ صبح پینا ایک شام پینا پھر وہ آپ سے یہ بھی کہے گا آپ کہیں گے کتنا وہ کہے گا ایک ہفتہ تمہیں ٹھیک ہو جائیں گا وہ کہے گا نہیں ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آنا پھر گولیاں تھوڑی کم تھوڑا سا وقت لگتا ہے جلد بازی نہ کریں آپ بالخصوص ملت کے جوان کام کر کے نا تو نتیجہ رب پہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں امام حسین نے نا سارا خاندان قربان کر دیا تو اگلے دن یزید کی حکومت نہیں ٹوٹی تھی وہ تین چار سال حکومت کر گیا لیکن اس کے نتیجے نکلے وقت بدلا پھر لوگ اٹھے شعور بیدار ہوا یہ ضروری ہے کہ سویرین کلاب آ جائے جلدی کس بات کی آپ عمل کریں میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو زندگی میں کسی نے پوچھا ہی نہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے بعد مجھ پر تحقیق کرے گی دنیا وہ تو بعد میں لوگ دیکھیں گے سنیں گے سمجھیں گے سیکھیں گے جلدی نہ کریں آپ وقت دیں آپ ٹائم دیں آپ محنت کریں بس اپنے آپ سے اتنا پوچھ لیں کہ آپ مخلص ہیں کہ نہیں جو رستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ حق کا ہے کہ نہیں پھر جلدی نہ کریں تھوڑا رکیں ہمارے بچوں سے لے کر بڑھوں تک جلدی بڑی ہے ہم فٹا فٹ گمان کرتے ہیں فٹا فٹ ارادہ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ میں نے کہہ دیا تھا تو وہ ہوا کیوں نہیں یہ جلدبازی انسان کی صلاحیتوں کو ضائع کرتی ہے نقصان ہوتا ہے پھر اپنی ساری گفتگو کو دوراتا ہوں ایک تو پیار کریں عقیدت کریں بیس نہ کریں بلکہ ان سے ہدایت لیں اور پھر اپنی گھر والوں کو نہ وقت دیں اہلِ بیتِ نبوت سے جو غزور کا تعلق تھا اس سے اپنے لئے خیرات ہی کٹھی کریں گھر والوں کو وقت دیں اور ان کی ضروریات آپ سے وبستہ ہوں وہ آپ کو بات کہہ سکیں ان کی رسائیہ سان ہو آپ کے تک اور آخری بات یہ کہ سبر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ حوصلے کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں آپ کو معصوص ہوگا کہ سبر نے اتمنان نے آپ کی زندگی ٹھنڈی اور میٹھی کر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آخر دعویٰ الحمدللہ